اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق کے ساتھ یہ بات یعنی بلا شک و شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں آپ کی تقریر آپ کا بیان آپ کا عمل سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ کی جو مرضی ہے اس کی جو منشاہ ہے جو اس کو پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہی ہے جیسا کہ اممہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہے آپ قرآن کا عملی جامع ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کے قاری ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کی تفسیر بھی ہے آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیق کہنے والے کون ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو اسی لئے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے صحابہ کرام ہمارے لئے کیوں ہیں آئیڈیل اس لئے کہ صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کے نبی کو لبیق کہنے والے ہیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا عطیع اللہ و عطیع الرسول یعنی اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرنی ہے بلا کسی شرط کی کرنی ہے کوئی شرط نہیں لگائی اللہ نے اللہ کی رسول کی اطاعت مننون کرنی ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اطاعت فرمایا جو کوئی حکم دیا وہی آپ بیان کرتے ہیں یعنی تو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو ایک دیکھیں ہوتا ہے متیع ایک ہوتا ہے متع متع وہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے متع وہ ہوتا ہے جو اطاعت کرتا ہے تو حقیقی متع کون ہے اللہ تعالی ہی ہے پھر اس کی اطاعت رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت اختیار کرنے سے ہم بھی جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ نے جو ہدایت نازل کی تو اس کے ساتھ کیا فرمایا قُلْ انْ كُنْ تُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کس کے کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتَّبِعُونِ میرے اتباع کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو آپ کے راستے پر چلو میری راہ چلو میرا راستہ اختیار کرو تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو دیکھنا ہے آپ کا طریقہ ہمیں پکڑنا ہے وہ ہمارے لئے ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ نے حکم دی نماز خائم کرو اب نماز ہم کیسے پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے تو قرآن میں جو اللہ تعالی نے فرمایا قیام نماز کی یعنی جو حیت بیان فرمائی تو کیا بیان فرمائی کہیں پر اس کا پورا طریقہ بیان ہی نہیں کیا اب ہم ظاہر لازمی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے محتاج ہیں جبریلی امین علیہ السلام نے آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھو اور اللہ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ تم لے لو اور پھر آگے فرمایا کہ جس سے وہ منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا ہمارے لئے بہت ہی ضروری اور اہم ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حاذہی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرقین آپ کہہ دیجئے کہ یہی میری راہ ہے یعنی دین اسلام جو یہ راستہ ہے یہی میری راہ ہے میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کے طرف دلیل و برہان کی روشنی میں میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی کس سے بلاتے ہیں دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں اور اللہ کی ذات کیا ہے سبحان ہے سبحان ہے یعنی کیسے سبحان ہے اللہ کی ذات کہ جو چیز بندوں کے لئے باعث شرف و عزت ہے وہ اللہ تعالی اس سے بھی سبحان ہے اللہ تعالی سبحان ہے اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے بندوں کے لئے کیا ہے کسی کہاں بیٹا ہو تو اس کے لئے عزت کا باعث ہے شرف کا باعث ہے لیکن اللہ اس سے بھی سبحان ہے پاک ہے ہم سو جائیں تھوڑی دیر نیند لیں تو ہمارے لئے راحت و سکون کا باعث ہے اللہ اس سے پاک ہے تو وہ سبحان ہے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے میرے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے حاضحی سبیلی کہ یہ ہے میری سبیل میرا راستہ یہی میری راہ ہے ادعویل اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں یعنی جس راہ پر میں چل رہا ہوں اسی راہ پر چلنے کے لئے تم کو بلاتا ہوں یہی میری دعوت ہے میرے راستے پر چلو علا بصیرت یعنی بصیرت پر ہوں میں کیا ہوں میں کیا ہوں میں پوری بصیرت پر ہوں ایسے نہیں علا تاپنے